موسیقی کی فوائٹر فیسپ اور اینکس ٹی کے گریٹ امریکن بیش کی ویورشپ کیا رہی تو یہ دو بڑی اپ ڈیٹس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو شروعات کرتے ہیں مصطفالی سے جنہوں نے سمیک ڈاون ڈیویزن کے اوپر بیک ٹو بیک اگنور کیے جانے کے بعد جا کر ونس مکمین سے میٹنگ کی اور انہیں جا کر کہا کہ وہ انہیں اس منڈے نائٹرا کی اوپر سوچ کر دیں جس کے بعد مصطفالی کے کہنے پر ڈبل ڈبل ای نے مصط مصطفالی نے منڈے نائٹرا پر جانے کی بات کی تھی تب اس وقت چار جو تھا وہ تھا پاول ہیمن کے پاس اور آپ لوگ جانتے ہو کہ پاول ہیمن نائی ٹیلنٹ کو کس طرح ایکسپوریر دے رہے تھے بات کریں اینجل گارزا بڑی مرفی یا پھر پولو کریوز کی تو پاول ہیمن کافی زبردست پوش دے رہے تھے نیو ٹیلنٹ کو منڈے نائٹرا کی روستر کیو پر لیکن ونس مکمین نے انہیں بھی فائر کر دیا دیو ٹو لیک آف ویورشپ جو کہ منڈے زیادہ آئیڈیا اس کو پچھ کیا ونس مکمین کے ساتھ اور انہوں نے ہیکر والی سٹوری لائن کے بھی بارے میں کہا لیکن ونس مکمین نے ان تمام ہی آئیڈیا اس کو مصطفالی نے جو ونس مکمین کو بتائے ہیں انہیں ریجیکٹ کر دیا اور وہ کسی بھی طور پر کسی نائی ٹیلنٹ کو پوچھ دینا نہیں چاہ رہے جس کی مین ریزن ای 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 ڈبلیو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ڈبل ڈبلی میں جب کسی سپرسٹار کو ایک سپوریر مل جاتا ہے لائک � نیمبرو تو پھر وہ کریٹیو فریڈم کی ڈیمانڈ کرتا ہے جسے ڈبل ڈبلی نہیں دینا چاہتی لائک ڈی نیمبرو سی کی مثال آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے کریٹیو فریڈم ڈبل ڈبلی سے مانگا تھا لیکن ونس مکمین نے انہیں یہ چیز فراہم نہیں کی جس سے چلتی انہوں نے اپنا کونٹریک ڈبل ڈبلی کے ساتھ ری سائن نہیں کیا اور وہ ڈبل ڈبلی کو چھوڑ کر چلے گئے تو ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ ونس مکمین کے د نیو ٹیلنٹ کو اب ایکسپوئیر دیں گے انہیں اچھے بوکنگ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ڈبل ڈبلی کے ساتھ دگا بازی کر جائے جس کے بعد اب بیک سٹیج سے یہ رپورٹ آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ونس مکمین کسی بھی نئے ٹیلنٹ کو کسی بھی نئے سوپر سٹار کو اتنا اچھا پوش دینے کی خلاف ہے اور یہی ریزن ہے کہ انہوں نے پاول ہیمن کو فائر کر دیا منڈی نائٹ را سے کیونکہ وہ نئے ٹیلنٹ کے سوپ سپر سٹار اگر ڈبل ڈبل ڈبلی سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ ونس مکمین پوری نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ اپنا ایک بڑا سپر سٹار کھو دیتے ہیں ایسے جس کی مثال اگین ڈین ایمبروز کی ہی آپ کے سامنے ہیں تو بات کرے گا ہم مصطفی علی کی جو کہ نئے ٹیلنٹ کے سپر سٹار میں ہی ان کا شمار کیا جاتا ہے اور حال ہی میں انہوں نے سمیک ڈاون روستر کے اندر پچھلے سال ہی اپنا ڈیبیو کیا ہے تو جس ط پچھلے کچھ ہفتوں میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ مصطفی علی کو کووٹلی مووو کر دیا گیا ہے سمیک ڈاؤن ٹوز منڈ نائٹ را پر تو اس اپ ڈیٹ کو اب کنفرم کیا ہے ڈبل ڈبل کی اس بیک سٹیج ریپورٹ میں اور اب کہا جا رہا ہے کہ مصطفی علی کو ونس اگین مووو کر دیا گیا ہے منڈ نائٹ را ٹو سمیک ڈاؤن کے روستر میں تو اب آپ کو آنے والے دنوں میں مصطفی علی اس سمیک ڈاؤن میں ہی دیکھنے کو ملنے وال ہیں اور اگر ڈبل ڈبل ڈبلی کے پاس کچھ کریٹیف آئیڈیا آئے مصطفی علی کو یوز کرنے کا تو ڈیفینیٹلی مصطفی علی کی بیکنگ ہمیں سمیک ڈاؤن کی اوپر دیکھنے کو ملے گی لیکن اب یہ اپورچنٹی کب آتی ہے اس کا ویٹ آپ سب کو کرنا پڑے گا کہ کب ڈبل ڈبل ڈبلی مصطفی علی کی اوپر ٹرس دکھاتی ہے اور انہیں کوئی اچھی بیکنگ دیتی ہے ویل ان کے کریئر کے لیے ایک کافی بیٹ ٹھن ہو سکتی ہے جو کہ اس وقت ڈبل ڈبلی کی اندر چل رہی ہے ویل اگلی اپ ڈیٹ کی طرف آئیں جو کہ کل کی فائٹر فیسٹ اینڈ گریٹ امریکن بیش کی نائٹ ٹو کو لے کر ہے جہاں پر دونوں ہی گریٹ شو پروڈیوز کر کے دیئے لیکن بات کریں این ایکس ٹی کی جس نے واقعی میں کل میں اپر ہینڈ دیا اور ویبر شپ کی بھی بات کریں جو کہ ایک مردہ پھر سے گریٹ امریکن بیش کی نائٹ ٹو جیت چکی ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا د ملی ہے فائٹر فیسٹ سے تو ایسے ہی ہمیں ویبر شپ میں دیکھنے کو ملا کے این ایکس ٹی کی جو گریٹ امریکن بیش کی ویبر شپ آئی ہے وہ ہے سات لاکھ اٹھتر ہزار اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں اے ایڈ ڈبلیو کے فائٹر فیسٹ کی نائٹ ٹو کی جس نے سات لاکھ پندرہ ہزار ویبر شپ کو اچھیو کیا ہے اور اس دفعہ اس ویک میں سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ کے مارجن سے این ایکس ٹی کا گریٹ امریکن بیش ایڈ ڈبلیو کے فائٹ فائٹر فیسٹ کو بیٹ کر چکے ہیں تو ایل آج کی یہ دو میجر اپ ڈیٹ تھی جو کہ مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کر دینی چاہیے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا مت بولیے گا ہم ملتے ہیں جل دیکھنے ویڈیو میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی اپ ڈیٹس جاننے کو ملتی رہیں تو ملتے ہم جل دیکھنے ویڈیو میں ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ موسیقی